جہن دوستو آپ کو خبر مل چکی ہوگی کہ ایران کے اسپاند شہر پر اجرائیل نے راکٹ آگے ہیں اس پر حملہ ہوا ہے اور ایران اس کو خارج کرتا دیکھ رہا ہے کہ حملہ نہیں ہوا ہے یہ ہماری کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اور جل جلہ بھی آ گیا تھا اس سمعے پر لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کیا سوچ رہی ہے پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے پاکستانی عوام کے رییکشن ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کس طرح سے وہ اجرائیل ایران کو لے کے چل رہی ہے جیسے اس سے پہلے اجرائیل اور یوکرین کے سمعے پر انہوں نے کافی کومیڈی کی تھی اس سمعے بھی یہ کومیڈی آپ کو چلتی بھی دیکھے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے ہم خبر سے آپ کو اپریچ کریں گے اسرائیل کا ایران کے شہر اسپان پر مزائل حملہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تب تک کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم انڈیا کے ساتھ برابری کے ٹیبل پہ نہیں آتے تو دوستو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے ایران کے شہر اسپان پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے جی جی بلکل انڈیا یہ ہے تو ایسا ملک ہے جو دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے جو دن بہ دن ہائی لیول پر بہنچتا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ریڈار سسٹم جو ہے ایران کا اس کو نشانہ بنایا گیا میں تو کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کو چینج ہوتا دیکھیں میں پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھوں دیکھیں میری بات سنیں ہمارے پاکستان کی لوگ دوسرے ممالک جاتے ہیں وہ لوگ دھکا مار کے باہر بھی آ جاتے ہیں پاکستان کو ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اٹیک کی خبر بھی آتی ہے اور اسی وقت میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر سسٹم میں ہی کوئی خرابی ہوئی ہے جس وجہ سے دھماکے میں اور اسی وقت میں زلزلہ بھی آ جاتے ہیں کیا وہ ہمارے پاکستان کی اتنے گھئے گزرے ہیں کہ سر کے تک نہیں بنا سکتے وہ اب یقین مانے ہمارے امامیہ کے لونی والی سائٹ پہ اتنا ہمیں اتنا زیادہ بائیکس پہ سفر کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ میں بتانے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زلزلہ آ گیا کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ خبر ساتھ یہ جلنا شروع ہو گئی کہ ایران میں زلزلہ بھی آ گیا اور ساتھ ایران نے یہ بھی کہا کہ اس کے اپنے اندر کچھ اس طرح کا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دھماکے ہوئے اور وہ کوئی سسٹم کو کچھ ٹھیک کر رہے تھے یا یہ دھماکے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اٹیک کی خبر بھی آتی ہے اور اسی وقت میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر سسٹم میں ہی کوئی خرابی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ دھماکے میں اور اسی وقت میں زلزلہ بھی آ جاتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہوں لیکن ایران جو ہے وہ یہی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ یہی بتائے کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا اور اگر حملہ ہوا بھی کیونکہ ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر کوئی ڈرونز پھینکے ہیں یا حملہ کیا ہے لیکن یہ لیمٹیڈ اٹیک ہے اور ایران نے اس کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو یہ تمام خبریں جو ہیں کم از کم یہ تو ریپورٹ صحیح ثابت کرتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا ہے ایران پر جیسا میں نے آپ کو کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل نے ایران کی شہر اسفہان کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ حملہ اس دن ہوا ہے جب آیت اللہ خامنائی کی آج برث ڈے ہے تو اسرائیل نے خامنائی کی سالگیرہ کے دن ایران کو ٹارگٹ کیا ہے کہ بھلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کی جو ایڈ دیفنس بیٹریز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام بھی نہیں کی شاید اور انہوں نے اپنی جو ایر ڈیفنس بیٹریز لگائی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سسپیشیس اوبڈیکٹ نے ہٹ کی ہے اس سے امریکہ کے جو برادکاسٹرز ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا اب ایران جو ہے وہ اس کو ذاری بات ہے بتا رہا ہے اسفہان ایک علاقہ ہے ایران کا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ملٹری فیکٹری ہے جو کہ ایرانین آرمی اسفہان میں چلاتی ہے وہ دوزار تیس جنوری میں بھی اٹیک آئی تھی اس میں کارڈ کارپٹرز کے حملے ہوئے تھے لیکن اس وقت بھی چھوٹے ڈرونز سے لیکن ایران کے وہ نہیں کر سکے فیل ہو گئے تھے اور اس وقت بھی ایران نے اسرائیل کو بلیم کیا تھا کہ یہ مساد نے ہی کام کیا برحال ایک چیز تو کلیر ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں میرا اس میں بڑی کلیر مجھے انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے جی انٹرنیشنل سسٹم بڑی کلیر انڈرسٹیننگ ہے انٹرنیشنل سسٹم انٹرنیشنل پاورز کن نارٹ پلیر رول چائنیز آر ٹو سیلفش گریٹ پاورز آر ٹو ون سائیڈ کہ امن جو لانا ہے وہ اس کسی کے بس کے کام نہیں ٹھیک ہے جی ابھی تو ایران کے فوران منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم جلدی رسپانڈ کریں گے لیکن ابھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی جو حکام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیڈیئٹ ریٹیلیئٹ نہیں کریں گے یہ بیسیکلی یہ جو ٹائن بورنگ کی جا رہی ہے دونوں طرف سے یہ بھی ایک ڈی ایسکلیشن کا سٹائل ہے کہ فارک زامپل ایران کے کانسلیٹ پہ حملہ ہوا ایران نے کچھ دن لگائے اٹیک کیا آگے سے پھر انہوں نے کچھ دن لگائے پانچ دن پھر اٹیک کیا اب جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی انٹرنیشنل میڈیا کوئی اتنا شور نہیں ڈالتا لیکن جو ایران نے ایسرائیل پہ کیا تھا that was a news why because that was a first time ایسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر کیونکہ and then امریکنز نے اس کو سٹاپ کرنا تھا بریٹش نے سٹاپ کرنا تھا یہ ساری چیزیں سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ ریشی سونک صاحب جو ہیں وہ بی بی نتنیاہو سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن بی بی نتنیاہو was too busy to talk with ریشی سونک because the main country تھا جس سے بات کرنی تھی وہ امریکہ تھا so بے شک ریشی سونک کے جہاز جو تھے انہوں نے بڑی مدد کی لیکن امریکہ امریکہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تین ایک ساتھ جو وہ چل رہے ہیں narrative یران کی طرف سے کہ earthquake بھی اسی time پر آ گیا ہے اور وہ اندر ہی ان کے کچھ خرابی ہو گئی جس وجہ سے دھماکے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہی کی agency یران کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ڈرونز تھے ان کو تباہ کیا گیا اور پھر جناب اس کے اندر ایک بات اب آپ یہ یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے یعنی یہ جو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے تو حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کی کئی بیسس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایر بیسس کو نشانہ بنایا تو حزباللہ کے حملے اسرائیل پر جاری ہیں یعنی وہ جو ایک بڑا ایران کی طرف سے اٹیک تھا وہ تو تھا لیکن اسی کے ساتھ حزباللہ نے اس کے بعد بھی حملے کی ہیں تو اسرائیل کی طرف سے حزباللہ پر بھی حملہ ہوا ہے صرف ایران پر نہیں ہوا اسرائیل پر نہیں ہوا حزباللہ پر بھی ہوا تو دوستو آپ نے یہ رییکشن ویڈیو دیکھا اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا چاہتی کیا ہے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام کے جو سگنل آ رہے ہیں ایران کی سپورٹ میں اور اس سے یہ صاحب جاہد ہے کہ ایران کو یہ سپورٹ کرتے دیکھتے ہیں کیونکہ اجرائیل ایک یہودی اور کافر ملک ہے جبکہ ایرانی ان کے بھائی ہیں اسلام کا ٹھیکے دار کہی جانے والا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کے خود ایران کے ساتھ بنتی نہیں ہے پاکستان کے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن ایران کب ان کے بارڈر کے اندر گھستا ہے اور کب وہاں پر ڈرون اٹیک کروا دیتا ہے اب یہ کس طرح کا پیٹن ہے آپ نے دیکھا ایران نے اجرائیل پہ حملہ کیا تو اجرائیل نے ترند حملہ نہیں کیا اس کو پھر تھوڑا سا ٹائم گیپ لے کے پھر اٹیک کیا یہ پیٹن ایران میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی اجرائیل نے حملہ کیا ہے تو تھوڑا سا گیپ لیں گے اور پھر اجرائیل پہ حملہ کریں گے ہو سکتا ہے ایران اس بار اور تگڑہ حملہ کرے پاکستان کو جو ڈر ستا رہا ہے کہیں اجرائیل ہمیں نہ ڈھوک دے اجرائیل نے جو حملہ کیا ہے ایران کے اسپان سہر میں جو کی ملٹری بیس کہا جاتا ہے اور جو گڑھ ہے سینہ کا وہ ہے آپ کا اسپان سہر اور اسپان سہر کے اندر نیوکلیر پلانٹس بھی ہیں اور ملٹری کے کافیادہ اوپ کرنوں کا یہاں پہ مینوفاکشرنگ بھی ہوتا ہے جس کے چلتے اگر یہاں پہ بربادی ہو گئی تو ایران آدھا ٹوٹ جائے گا ساندھی ساندھی یہ بھی خبر آ رہی کہ ایران میں جل جل آیا ہوا تھا اور اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرمنس ہو گیا ہے لیکن سچا ہی کیا ہے امریکن برادکاسٹر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اجرائیل نے حملہ کیا ہے اب یہاں پہ پاکستانی اچھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں دوستو آپ کو یہ پاکستانیوں کا کومیڈی سیکسن کیسا لگا جرور بتائیے گا میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ڈینکیو جاہین جا پا